اسلام علیکم ناصرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ زفر عباس نکوی پروگرام جے آئی ٹی میں ججمنٹ آن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیٹوریلز ان ٹیٹوریلز میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی لیگل فریٹرنیٹری کی وکلا صاحبان کی اور لنیو لرنرز جو قانونی معاملات میں دلچسپی رکھنے والے عوام ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے اور ان کی کیپیسٹی بیلنگ کے لیے پروگرامز کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آج کل ہمارا پروگرام چل رہا ہے منشیات کی زمنیات کس طریقے سے کاؤچ کرنی ہے اور منشیات کو کس طریقے سے ہم نے جڑ سے اکھار کر پھینکنا ہے اور ناصور کو کس طریقے سے ہم نے خاتمے سے دوچار کرنا ہے بدریہ بہترین تفتیش آج کل ہمارا پروگرام چل رہا ہے زمنیات کس طریقے سے کاؤچ کریں گے تفتیشی افسر کے کون کون سے کام ہے اور وہ کس طریقے سے اپنے کاموں میں پرسیڈ کرے گا کون کون سا مال مقدمہ کس کس جگہ جمع کروائے گا اور تفتیشی افسر نے کیا لکھنا ہے کیا تحریر کرنا ہے اپنے زمنیات میں زمنی نمبر چار ہوگی آج ہماری مال مقدمہ جمع کرانے کے حوالے سے بقیہ مال مقدمہ جمع کروانے کے حوالے سے اور مہرر کے بیان کے اندراج کے حوالے سے اس زمنی میں ہم بتلائیں گے آپ کو کہ مہرر کا بیان کس طریقے سے کاؤچ ہیا جائے گا اور کیا تحریر میں لائے جائے گا تو شروع کرتے ہیں اس پر تین کولمز میں ہم نے جس طرح پہلے ہرس کیا ہے تاریخ بوقت اور بجے یعنی کہ کس وقت آپ نے یہ تحریر کیا ہے یہ زمنی فکرہ نمبر تحریر کیا ہے اور اس فکرہ نمبر پر آپ نے پہلے سیم ٹائٹل ہوگا جیسے کہ آپ کو پتا ہے زمنی کے اوپر ٹائٹل دیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ حالات تفتیش میں ہم کچھ چیزیں ایسی لکھتے ہیں جس میں ایک اور ٹائٹل دیا جاتا ہے جس میں سرکار بدریہ جس مدعی نے پرچہ دیا ہو زلہ منام عرف ولد قوم سکنا یہ چیزیں تحریر کی جاتی ہیں اور گرفتار ملزم کا سٹیٹس بتایا جاتا ہے کہ کہاں پہ وہ اس وقت اپنی پوزیشن رکھتا ہے یعنی کہہ جوڈیشل میں چلا گیا ہے یہ حوالات میں پولیس کے پاس ریمانٹ پر چل رہا ہے ابھی مرتبہ لکھیں گے ہم کہ مرتبہ کس افسر نے لکھا ہے کس افسر نے یہ تحریر کی ہے زمنی اور اس افسر کا نام اور تفصیلات ہم درج کریں گے اب ہم فکرہ نمبر ون تحریر کریں گے ایک تحریر کریں گے تفتیشی کا نام اہتہ شعبہ لکھ کر تھانہ لکھ کر ہم اس کے بعد لکھیں گے کہ یہ بندہ مرتبہ ہے البتہ ایک نمبر زمنی میں ہم آغاز کریں گے بعض عابطہ طور پر زمنی کا جس میں ہم لکھیں گے جنابِ آلی رپورٹ زمنی سابقہ مرتبہ خود گزارش ہے کہ اس وقت میں تھانہ میں موجود ہوں کہ محرر تھانہ نے پارسل بکیہ مال مقدمہ یہ وہ ہے کہ جو ابھی جمع نہیں ہوا وزنی اب مقدمہ منشیات کی قسم لکھیں گے اور ساتھ میں وزن لکھیں گے گرام اب آپ نے بتنایا ہے سیل شدہ اسمی اب دوبارہ پھر وہی دہرائیں گے کہ جس بندے نے یہ سیل کیا تھا جس افسر نے یعنی کہ کمپلینٹ یا مدعی نے یہ ساب انسپیکٹر مدعی نے یہ سیل کیا تھا اس کا نام بھی لکھیں گے کہ سیل کس اسم کے ساتھ کیا گیا یعنی کہ محر کی سیلنگ کے سریعے سے ہوئی ہے جیسے زفر عباس ہے تو زیڈ اے ہوگا ماں روڈ نمبری آپ نے روڈ وہی رکھنا ہے پرانا روڈ جو پہلے سے کٹا گیا ہے برائے جمع کروانے دفتر مال خانہ صدر زلہ زلہ آپ نے بتنانا ہے کون سا میرے حوالے کیا ہے لہٰذا میں مال جمع کروانے برائے جمع کروانے پارسل اب پارسل کے تعداد بتلانی ہے معمولہ کس چیز پر مشتمل ہے اور کس چیز منشیات اس میں کون سی ہے مال مقدمہ باقی ماندہ سیل شدہ اسمی اب دوبارہ پھر آپ سیل شدہ کر دوبارہ تذکرہ کریں گے اور بتلائیں گے کہ اسمی کون ہے زیڈ اے ہے یا کوئی بشیر احمد صاحب ہے بی یہ ہے اس طریقے سے آپ نے بتلانا ہے کہ کون صاحب کے نام کا سیل ہوا ہے سرب مہر ہوا امراہ لے کر روانہ مال خانہ صدر زلہ آپ نے بتلانا ہے کون سا میں ہوتا ہوں دوسرے نمبر پہ آپ فکرہ لکھیں گے یہ دوسرا فکرہ ہوگا اس وقت میں پارسل باقی ماندہ مال مقدمہ سیل شدہ اسمی اب پھر دوبارہ اسمی آپ نے بتلانا ہے زیڈ اے ہے یا بی اے ہے یا جو بھی ہے وزنی آپ نے وزن بتلانا ہے اور بتلانا ہے کہ کون سی چیز کا مال منشیات لے کر جا رہے ہیں یعنی کہ کتنا کتنا منشیات کا مال کون کون سی قسم کا مال جا رہا ہے آپ کہاں سے جمع کہاں سے لے کے یعنی کہ تھانا سے لے کے کس جگہ پر جمع کروانے کے لیے باقی مال مقدمہ جا رہے ہیں گرام ما روڈ سیٹیفکیٹ نمبر آپ نے بتلانا ہے مجاریہ سیم وہی بتلانا ہے جو پرانا ہم نے روڈ سیٹیفکیٹ جا رہا کروایا تھا پچھلی تاریخ میں مجاریہ مورخہ ہمراہ لے کر برائے جمع کروانے مال خانہ صدر زلہ کر کے مد نمبری اب مد نمبر بتلانا ہے جس مد کے تحت مال خانہ کے عملہ نے وہ مال مقدمہ آپ سے لے کر اپنے پاس جمع کر لیا ہے مورخہ اس تاریخ کا بتلانا ہے کے تحت درست حالت میں سیل شدہ سرب مہر جمع کرا دیا ہے میں آئندہ روانہ تھانا کہتا ہوں اب تیسرے نمبر پر زمنی آئے گی پھر دوبارہ وقت لکھیں گے واپس آ کے تھانے میں تھوڑا سا وقت کا فرق ہوگا جو سفر کا وقت بنتا ہے اس وقت کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے تیسرے نمبر پر یہ فکرہ ہوگا اس وقت بعد جمع کروانے پارسل پھر دوبارہ منشیات کا نام بکیہ مال مقدمہ وزنی پھر دوبارہ دہرائیں گے گرام مال خانہ صدر زلہ سے واپس آیا ہوں جو ایچ سی جو یعنی کی ہیڈ کانسٹیبل یا ای ایس ای جو مہرر ہیں تھانا میں از خود حاضر آ کر میرے پاس شامل تفتیش ہوا ہے جس کو مقدمہ حاضر میں شامل تفتیش کر کے مصروف دریافت ہوتا ہوں اب اس کا ایک سو اکسٹ کا بیان فکرہ نمبر چار میں مہرر کا اندراج کریں گے کہ مہرر آپ کے مطلق بتلائے گا کہ تفتیشی افسر نے آج کیا کیا کام کیا اور کس طریقے سے کیا اور ان کو مخاطب تفتیشی افسر کوئی کرے گا لیکن لکھے گا پھر دوبارہ تفتیشی افسر یہ ہم آپ کو مہرر کے بیان کے حوالے سے دوبارہ پھر اگلی اپیسوڈ میں آپ کو عرص کریں گے تو اس نمبر لکھیں گے مہرر تھانا تھانا کا نام لکھیں گے جس تھانا میں وہ موجود ہے نی جو بیان بابت اپنے حوالگی اپنے پاس محفوظگی داشت اور پارسل ہائے نمونہ اور بقیہ منشیات مقدمہ حضا کی ترسیل برائے جمع کرانے پہنچانے دفتر جناب پی ای ای فیسے اور صدر مال خانہ زلہ اب پھر دوبارہ زلہ لکھیں گے میرے حوالے کرنے دیا مذکورہ کا الہدہ مفصل بیان زیر دفعہ ایک سو اکسٹر زعاد فے مرتب کر کے لفظ زمنی کیا گیا ہے اب پھر دوبارہ وقت لکھیں گے کہ اب کیا کرتے رہے ہیں پورے دن میں آپ نے کیا کیا اور زمنی کو آپ کیسے وائنڈ اپ کریں گے اس وقت تک مذکورہ محرر شامل تفتیش سے دریافت ہوتی رہی ہے مذکورہ کا بیان زیر دفعہ ایک سو اکسٹر زعاد سے مرتب کر کے لفظ زمنی حضا کیا گیا ہے مذکورہ کو ہدایت مناسب کر کے فارق کیا گیا ہے امروز پارسل اب اس روز پارسل جو جمع کریا تھا اس کا آپ نے بتلائنا ہے پارسل کس چیز کا تھا باقی ماندہ مال مقدمہ مال خانہ صدر زلہ میں جمع کروایا گیا ہے روڈ سرٹیفکیٹ بغرز تکمیل ریکارڈ حوالے محرر کیا گیا ہے بابت اب آپ نے مال مقدمہ متذکرہ بابت آپ نے محرر کا بیان ایک سو اکسٹر زعاد سے لکھنا ہے دوبارہ پھر بابت مال مقدمہ محرر کا بیان ایک سو اکسٹر حریر کر لیا گیا ہے جو لف آخیر ہوگا یعنی کہ انڈ پہ ہم مثل کے ساتھ اس کو لف کر دیں گے رپورٹ کیمیکل ایگزامینر یعنی کہ پی ایف ایسے کا انتظار درپیش ہے آئندہ آئندہ پی ایف ایسے یا کیمیکل ایگزامینر مختلف ازلا میں مختلف ملک ہمارے علاقوں میں بشاور سے لے کے کراچی تک تھوڑا سا ایک ٹریکٹرس مختلف ہے کئی جگہ اوپر پی ایف ایسے لے باٹری موجود ہے کئی جگہ پر کیمیکل ایگزامینر کام کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے لکھنا ہے کہ اس کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ ابھی اس کا انتظار درپیش ہے مثل مقدمہ جناب ایسے چو صاحب کی خدمت پیش کر کے چلان مرتب کرایا جائے گا تفتیش مقدمہ جاری ہے میں مصروف کار سرکار ہوتا ہوں رپورٹ زمنی مرتب ہو کر ارسال خدمت ہے یہ لکھ کر آپ نے خلاصہ لکھ دینا ہے اس زمنی کا یعنی کہ زمنی نمبر چار کا خلاصہ آپ نے تحریر کر دی رہے ہیں کہ اس زمنی میں میں نے کیا کیا چیزیں کاؤچ کی ہیں کون کون سے تفصیلات ترچ کی ہیں نمونہ پارسل ہائی پی ایف ایسے لہور جمع شدگی جمع شد باقی مال مقدمہ جمع شد مال خانہ صدر بیان مہرر ایک سو ایک سٹھ زواد فے درد شد یہ آپ نے خلاصہ لکھ دینا ہے تاکہ کوئی سینئر ہو جائے ان کی بریف تیار ہو جائے ناظرین اس کے بعد آپ نے زمنی کے آخر میں جیسے آپ ہم پہلے ارز کرتے رہتے ہیں کہ نام آئیو دسکت اس کے اور اس کا شعبہ اور تیناتی کی تیناتی کہاں ہے اس کے مطلق آپ نے ارز کرنا ہے اور تحریر کرنا ہے اور تھانہ لکھنا ہے اور تاریخ لکھتے نہیں جس روز یہ زمنی تحریر کی گئی تھی یہ تحریر زمنی کی تحریر زمنی تحریر کرنے کی تاریخ اور روزنامچے میرا پٹھائے دونوں ٹیلی ہونی چاہیے ناظرین آج کا پروگرم آپ کو کیسا لگا مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرم آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا پروگرم پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور دوستوں میں آپ نے بتلانا ہے کہ یہ پیسٹی بیلنگ کے حوالے سے تفتیشی افسران کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی منشیات کی منشیات کے ناسور کو جڑ سے اکھاننے کیلئے یہ کپیسٹی بیلنگ کر کی جا رہی ہے اس حوالے سے اپنے دوستوں کو لازمی بتائیے گا اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں منشیات کے خلاف جنگ میں تو آپ ہمارے ساتھ ڈرگ ٹریننگ ایڈوائزری ڈرگ ڈیمانڈ ڈیڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب گڑی شاہو لاہور میں سید ذرفکار حسین گلانی اور سید محسن گلانی کے حمراہ آپ ہمارے ساتھ جوائن ہینٹس کر سکتے ہیں آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ